اسلام علیکم دوستو جیسے کہ اب سمر سیزن شروع ہو چکا ہے گرمی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پودوں کے لیے ہمیں ایسی خاد استعمال کرنا ہوتی ہے جو کہ ہمارے پودوں کو نقصان نہ پہنچائے جیسے کہ اگر ہم اب کیمیکلی فورٹیلائزر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے گھریلو جتنے بھی پودے ہوتے ہیں انہیں نقصان ہوتا ہے کیونکہ ہم اگر اس کا تھوڑا سا بھی آور یوز کر دیتے ہیں تو وہ نہ صرف جلنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر خوشک ہو کر مر جاتے ہیں تو کیمیکلی فورٹیلائزر کو ایک سائٹ پہ کر کے آج میں آپ کو ایک ایسا اورگینک فورٹیلائزر بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی عام فورٹیلائزر ہے اورگینک ہے اور سستہ آپ کو کسی بھی گارننگ سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے وہ آپ کو یہ سامنے رکھا ہوا مل جائے گا یہ نہ صرف آپ کو ڈی اے پی اور ان پی کے کا متبادل ملے گا بلکہ یہ ان سے بھی اچھا کام کرے گا اور اگر اس کا آپ تھوڑا آور یوز بھی کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پودے کو نقصان نہیں دے سکتا کیونکہ یہ فولی اورگینک ہے یہ آپ کے پودوں کو نہ صرف لش گرین رکھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ ان کی اچھی گروت میں بھی مدد کرتا ہے اس کے اندر نہ صرف ایسے نیوٹریانز موجود ہیں جو ہمارے پودوں کے لیے بیسٹ ہیں لش گرین رکھنے میں تو آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن دوں گا استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے ایک بار لائک لازمی کر لینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے انوالی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ جو چیز آپ کو سامنے رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ہے مسٹڈ کیک جسے ہم سرسوں کھلی بھی کہتے ہیں سرسوں کھلی کے اندر نہ صرف فاسفورس موجود ہے اس کے اندر پوٹاشیم موجود ہے اس کے اندر نائٹوجر موجود ہے اور بھی ایسے بہت سارے نیوٹنز موجود ہیں جو ہمارے پودوں کے لیے بہترین ہیں ایسے پودے جن کے پتے پیلے ہو رہے ہیں پیلے ہو کر گر رہے ہیں پتے جل رہے ہیں یا پھر پودہ اچانک سے خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایسے پودوں کے لیے بہترین خاد ہے آپ اسے کسی بھی سبزی والے پودے پھل والے پودے کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اب سرسوں کھلی آپ کو کہاں سے ملے گی آپ کو کسی بھی گارننگ سٹور سے مل جاتی ہے اگر نہیں ملتی تو ڈسٹرپشن میں میں نمبر دے دیتا ہوں وہاں سے آپ اسے آن لائن بھی اوڈر کر سکتے ہیں یہ آپ کو پاودر فوم میں بھی مل سکتی ہے اور کچھ اس طریقے سے آپ کو بڑے ٹکڑوں میں بھی مل سکتی ہے تو اب اسے ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں اسے استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسے ہم نے کرنا کیا ہے کہ پاودر فوم بنانا ہے یعنی کہ اسے پیس لینا ہے اچھے طریقے سے اگر پاودر فوم پہلے سے ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی گملوں کے اندر پودے لگے ہوئے ہیں صرف اس کا ایک چمچ آپ نے گملے کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنا کیسے ہے کہ گوڑی اچھے طریقے سے کریں گوڑی کرنے کے بعد اسے ایک چمچ کو سپرنکل کر دیں اور اس کے بعد پانی دے دیں تو پہلا طریقہ تھا یہ دوسرا طریقہ ہے یہ لیکوڑ بنا کر لیکوڑ بنانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیکوڑ ہے ڈریکٹ ہمارے پودے کی جڑوں کو جلدی مل جاتا ہے اگر ہم اسے ایسے ہی یوز کرتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ مٹی کے اندر ڈیکمپوزٹ ہوگا اور یہ پودے کی جڑوں تک پہنچے گا لیکن جب ہم لیکوڑ بنا لیں گے تو یہ بلکل ڈیکمپوزٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک دن ہو چکا ہے کہ میں نے جو سرسوں کھلی ہے اس پانی کے اندر بھگو کر رکھی ہے اور یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہمارے پودوں کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے کسی بھی بوٹل کے اندر آپ نے ایک سے ڈیر لیٹر یا زیادہ تیار کرنا چاہتے ہیں بالٹی کے اندر ڈرم کے اندر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں زیادہ پودوں کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ ایک لیٹر پانی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک چمچ بوٹل کے اندر ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اسے تقریباً ایک دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کیونکہ تقریباً ایک دن میں ہی یہ پانی کے اندر حل ہوگا اور جو اس کے اندر نیوٹرینز موجود ہیں وہ پانی کے اندر آئیں گے تو دوستو اب اسے آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اس لیکور کو ایک چمچ ہم نے اس کے اندر مسترڈ کےک ڈالا اور ایک لیٹر پانی اب یہ ایک دن کے بعد تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب اس کا ہم نے اپنے ہر پودے کے گملے کے اندر ایک ایک گلاس ایڈ کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر ہم نے اور پانی ایڈ نہیں کیا تو صرف ایک گلاس ایک لیٹر کے اندر سے آپ نے ایک پودے کو دینا ہے ایسے ہی آپ ہر پودے کو ایک ایک گلاس اس کا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے آپ تقریباً تین سے چار دن کے لیے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے بوٹل کو بند کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر بدبو پیدا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بدبو بھی پیدا ہو جائے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بالکل صحیح ہے بدبو سے آپ نے نہیں ڈرنا آپ نے ہر پندرہ دن کے بعد اسے دوبارہ اپنے پودے کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کوئی اور خواد استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تھی دوستو چھوٹی سی وڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکم کو دبا دے تاکہ ہماری حد نہیں آنے والی وڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے